تو میرے بھائیو آج بات کرتے ہیں الیکشن آفیسر کی جس میں اگر آپ اس الیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں جو آپ کی منتلی سیلری سٹارٹ ہوگی وہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہوگی اور اس میں آکون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ بھی بہت اچھی خاصی دی گئی ہے جس میں آپ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کی ریٹیلز کو جاننے سے پہلے آپ ویڈیو پہ بنے رہیے گا اور اگر آپ کسی کوک آف کی گفہ سے نکل کے پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کرتے ہوئے آل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کی شوپ سے ریلیٹر ویڈیو یا نیو اپڈیٹ سے ریلیٹر ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل جاتا ہے تو جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس میں بات کرتے ہیں جو ہماری خالیہ سامیہ الیکشن آفیسر کی ہے اور اس میں جو آپ کا پیس سکیل ہوگا وہ ستارہ ہوگا اور اس میں جو آپ کی کوئیلیفیکیشن کی بات کرتے ہیں جو ڈیمانڈ کی گئی ہے اس میں چار کیٹیگریز آپ کی جو ہیں بنائی گئی ہیں تعلیم کی لحاظ سے اور ایکسپیڈینس کے لحاظ سے اس میں آپ کی ماسٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے سائنس میں ہو یا آرس میں ہو اس کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اور اس میں آپ کی سیکنڈ ویڈن ہونی چاہیے ماسٹرز میں اور آپ گر آپ کا بی اے یا بی کوم ہے یا بی ایسی ہے تو اس میں بھی آپ کی کیا ہونی چاہیے سیکنڈ ویڈن ہی ہونی چاہیے نمبر تین پہ بات کرتے ہیں اگر آپ نے لا گریجوئیٹ کیا ہے اس میں بھی آپ کی سیکنڈ ویڈن ہونی چاہیے اور نمبر چار پہ بات کرتے ہیں اور جو کہ آپ کی ہے بی اے بی ایسی اور اس میں سیکنڈ ڈی وی این آپ کی ہونی چاہیے اور اس میں دو سال کا آپ کا کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ایکسپیرینس سروس ایکسپیرینس کا آپ پا تجربہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی اس میں جو ایج کی جو آپ کی لیمٹ ہے وہ تقریبا جو ہے وہ لگ بگ آپ کی پینتیس سال بنتی ہے پینتیس سال میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں جو ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے وہ تیس سال ہے اور اس میں جو آپ کو ریلیکسیشن دی جائے گی وہ آپ کو پانچ سال کی دی جائے گی اور اس میں بات کرتے ہیں اس میں کوٹے کے لحاظ سے آپ کی سیٹے ہوں گی اور اس میں جو نمبر آف پوسٹ ہیں وہ گیارہ ہیں اور اس میں جو پنجاب کے لیے مخصص کوٹہ ہے وومین کے لیے پنجاب کی آٹھ سیٹے ہیں اور اس میں جو وومین کوٹہ ہے اور اس میں جو ہیں آپ کے لیے وومین کوٹے کے لیے ایک ہے باقی ڈیسیبل پرسن کے لیے ایک ہے باقی جو چھے بچتی ہیں پنجاب کی وہ کوئی بھی یعنی کہ جو الیجیبل ہوگا وہ اس میں اپلائی کر کے اس سیٹ کو حاصل کر سکتا ہے باقی بات کرتے ہیں سندھ کے لیے اس میں ایک سیٹ ہے جو کہ صرف وومین کوٹے کے لیے ہے یعنی اپر کے لیے اور اربن کے لیے سندھ شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک ہے اور ایک رولر کے لیے ہے جو کہ دھیات میں رہتے ہیں وہ بھی وومین کوٹے کے لیے ہے باقی کے پی کے بھی ایک ہے جس میں جو ہے ایک ہے جو وہ کے مائنورٹی یعنی جو اقلیتی ہیں ان کے لیے الاؤ کی گئی ہے باقی آپ کی جو اس میں پلیس آف پوسٹنگ ہوگی وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاکستان میں اور اس میں جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی اس میں جو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی افیشل ویب سائٹ پر جانا ہے www.ecp.gov.pk آپ جیسے ہی اس کے اوپر جائیں گے وہاں بھی اپنی ریجسٹریشن کریں ریجسٹریشن کرنے کے بعد اون لائن اپلائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہارڈ کاپی بھی پھیجنی ہے ان کو اور اپلیکیشن فارم جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو فیل کرتے ہوئے ایڈورٹائزمنٹ میں دیئے گئے جو ان کا ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ نے لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے اپلائی کرنی ہے اور اس میں بات کروں کہ آج کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اپلائی کرنے کی وہ 21 جنوری 2023 ہے تو اس تک اس ڈیٹ تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے آل لائن اپلائی کر کے چھوڑ دیا اور آپ نے ہارڈ کاپی متعلقہ ایڈریس کے اوپر نہ بھی جو آئی تو جو آپ کی اپلیکیشن ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی باقی اگر آپ یہ ایڈورٹائزمنٹ ڈاللوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے ایزلی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو باقی ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ